لوگ ڈاؤن میں نرمی کے نوٹیفیکیشن کا انتظار تاجروں میں دکانیں کھولنے سے متعلق کنفیوزن برقرار تاجر ہال روڈ پر دکانیں کھولنے پہنچے تو پولیس نے روک دیا رکاوٹیں کھڑی کر کے داخلی و خارجی راستے بند کر دیئے مال روڈ پر بھی تاجر دکانوں کے باہر موجود مال روڈ، ہال روڈ، نیلا گمبر، سائیکل مارکٹیں بادستور بند شاہ عالم مارکٹ، انار کلی اور اردو بازار کے طالے بھی نہ کھولے برانت روڈ مارکٹ میں ایس سو پیس کی کھل لم کھلا خلاف ورزی دکانوں کے آدھے شٹر کھول کر کاروبار کیا جانے لگا کاروبار کے لیے نہیں، صفائی ستھرائی کے لیے دکانیں کھولنا چاہتے تھے انتظامیہ نے دکانیں نہیں کھولنے دی تاجرہ نمان، نئیب میر اور ملک امانت علی کی میڈیا سے گفتگو انتظامیہ سے بڑی اور چھوٹی مارکٹوں میں تفرقہ نہ کرنے کی اپیل مرکزی جرنل سیکیٹری نئی میر کا پیر سے دکانیں کھولنے کا اعلان لوگ ڈاؤن میں نرمی، کار ڈیلرز بھی میدان میں آگئے پیر سے تمام شو رومز کھولنے کا اعلان کر دیا شو رومز کے قرائے اور ملازمین کی تنخواہیں نہیں دے سکتے حکومت ایس سو پیس کے تحت کاروبار کرنے دے چیئرمن انجمن تاجران کار ڈیلرز محمد ادریس چودری کی پریس کانفرنس دکانیں کھولنے سے متعلق تاجروں کا بھام دور کرنے کا مطالبہ مورل ٹاؤن میں سابق خاتون پرنسپل کے ساتھ دکیتی کا معاملہ چوبیس گھنٹے گزر گئے پولیس خاتون پر گولیاں برسانے والے ملزم تک پہنچنے میں ناکام خونی واردہ کے بعد بھی پولیس کی رواہیتی بے حصی جائے وکوا کو کھلا چھوڑ دیا خون کے نشانہ بھی صاف کر دیئے مورل ٹاؤن کے داکھرے خارجی راستوں پر پولیس کے تین ناکے بے سوت ملزم با آسانی فرار خاتون کو سڑک پر لوٹا گیا پولیس خاموش دماغ شائی بنی رہی مورل ٹاؤن کے رہائشیوں کا پولیس کی کارکردگی پر تحفظات کا اظہار یہ بہت ہی بڑا افسوس ناکواہ کیا ہے ہم اے جی پنجاب اور پی ایم اور سی ایم صاحب سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان ڈاکوں کو گریفتار کیا جائے لوگ انفورسمنٹ ایر جنسیز ہیں وہ کہاں پر ہیں کیا اگر ہم گھروں میں بیٹھے رہیں گے اور یہ لوگ ہماری افاظت بھی نہیں کر سکیں گے تو ہم کیا کریں گے سرویسز ہسپتال میں شہلہ ملک آپریشن کامیاب گولیاں نکال دی گئیں حالت خطرے سے باہر قرار شہلہ ملک کو مکمل تیبی سہولتیں فراہم کر رہے ہیں ایم اے سرویسز ڈاکٹر افتخار سابق خاتون پرنسپل کو دورانے ڈکیتی گولیاں مارنے کے خلاف لیگی روکن سمیرہ کومل کا پنجاب اسمبلی میں توجہ دلاؤ نوٹیس جمع خاتون کو ڈاکو نے دن دہارے گولیاں ماہ کر زخمی کیا پولیس نے ملزم کی گرفتاری کے لیے کیا اگدامات کیے اسمبلی میں واردات کی مکمل تفصیلات پیش کرنے کا مطالبہ لاہور کرونا کے نشانے پر وبا کے پھیلاؤں میں تیزی دو سو اٹھائیس نئے کیسیز تعداد چار ہزار چوراسی ہو گئی پنجاب بھر میں چار سو اٹھائیس نئے مریض تعداد دس ہزار چار سو اکتر تک جاہ پہنچی سات سو ارسر سائرین سینٹر ایک ہزار نو سو چھبیس رائیوینڈ سے منسلک افراد چھے آسی قیدیوں سات ہزار چھے سو بانوے شہریوں میں کرونا وارس کے تشخیص ہو گئی پی کے ایل آئی میں مزید بارہ مریض سے ہتھیاب ہونے پر ڈشار چھان میں مریض تاہا زیرے علاج محکمہ ہیلتھ نے کرونا کے مریضوں کو کلوروکوین اور ہائیڈروکسی کلوروکوین دینے سے روک دیا وارس سے متاثر افراد تو سٹیروائٹ اور انٹی بائیوٹکس کی خاص مقدار دی جا سکتی ہے محکمہ سپیشلائزڈ ہیلتھ کی مریضوں کے علاج کے لیے گائیوڈ لائنز جاریے نیب نے حمزہ شہباس کے بارے میں میڈیا ریپورٹس مسترد کر دی آمدن سے زائد اساساجات کیس میں ٹھوش شواہید گواہان اور دستاویزات موجود ہیں عدالت میں پیش کریں گے حمزہ شہباس کی زمانت مسترد ہو چکی بے گناہی کا فیصلہ معزز عدالت نے کرنا ہے نیب کسی دباؤ دھمکی اور پروپیگنٹی کی پرواہ کیے بغیر اپنا کام جاری رکھے گا ترجمان نون لیگ مریم اورنزیب کا حمزہ شہباس کی رہائی کا مطالبہ جھوٹے مقدمے میں حکومت کے پاس کوئی گواہ نہیں کرپشن کا ایک روپیہ بھی برامت نہیں ہوا حمزہ شہباس پچاس سے زائد تیشیاں بھگر چکے ہیں مریم اورنزیب اید کے بار تارزن کی واپسی ہوگی ویکٹ کے دونوں طرف کھیلے گا سرکار کے لوگ بھی ٹارگٹ ہو سکتے ہیں نیب اب تارزن نہ بنا تو اہمیت ہو دے گا نیب کو مطلوب کاغذات شہباس شریف لندن ہی بھول آئے اب لندن جانے کی جازت نہیں ملے گی وزیرے ریلویش شیخ رشید احمد کی پریس کانفرنس کہا جس دن شوگر میلز کی ریپورٹ آئی وزیریاں سم ایکشن لیں گے چودری برادران ہمارے بھائی ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا دو تین روز میں ٹرین بہالی کا معاملہ نظریسانی میں لے جانے کا اعلان گوڈ گورنرس کے لیے وزیریاں پنجاب سرگرم صوبائی بزرہ سے کار کردگی ریپورٹ طلب ترقیاتی پروگرام پولیسی ریپورمز اور آن لائن سرویس ڈیلیوری پر پیش رفت کی ریپورٹ وزیریاں آفیس میں پیش کرنے کی ہدایت کر دی کفائی شعاری کے لیے کیے گئے اقدامات اور محکموں میں صلحات کی تفصیلات طلب کار کردگی ریپورٹ عوام کے سامنے پیش کی جائے گی سلانہ ترقیاتی پروگراموں اور محکموں کی کار کردگی کا جائزہ چیف سیکیٹری پنجاب جواد رفق ملی کی زیر سدالت اجلاس کرونا وارث نے مٹنے کے لیے پینڈی کے اقدامات کی تعریف چیف سیکیٹری کا کہنا ہے کہ رائیس پنجاب منصوبے سے عام آدمی کی مالی اور معاشی حالت میں بہتری آئے گی مالی سال دو ہزار انیس بیس کے بجٹ میں منظور شدہ ترقیاتی منصوبے شروع نہ ہو سکے ایک ارہ پچاس کروڑ روپے کے فنڈ سرندن ہونے کا اندیشہ بیشتر ترقیاتی منصوبے ادھورے متعدد شروع ہی نہ ہو سکے جنہ ہسپتال کے قریب پیدل چلنے کے لیے بننے والا پول تکمیل کا منتظر تین انڈرپاسس کی تازین اور آرائش کا منصوبہ بھی لٹک گیا فردوس مارکٹ انڈرپاسس منصوبہ تعمیر کے دوران ٹرافک کا دباؤ کم کرنے کے لیے چوب بند نہ کرنے کا فیصلہ چیف انجینئر الڈیے انڈرپاسس کی تعمیر چاہمہ میں مکمل کرنے کے لیے پورازم انڈرپاسس کی تکمیل سے روزانہ دس لاکھ سے زائد گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں گزریں گی یوٹیلٹی سٹورز پر عوام کے لیے ریلیف مختلف برینڈز کے کوکنگ آئل پر بیس روپے فی کلو کی سبچڈی درجائے دوم اور سوئیم کی آئل کی قیمت دو سو پندرہ روپے سے کم ہو کر ایک سو پچاندہ روپے لیٹر ہو گئی شاہت ماں یوٹیلٹی سٹورز پر دالوں کی سپلائی بادستور متاثر دال ماش اور دال مسور کے پیکٹ خائب دال چنہ بازار سے پندرہ روپے کلو مہنگی فروغ کالے چنے بھی پانچ روپے کلو مہنگے ہو گئے اور مال روڈ پر ٹیچر یونین کا مطالبات کی منظوری کے لیے احتجاجی مظاہرہ پولیس نے مقدمہ درش کر لیا مقدمے میں اٹھارہ نامزد اور دو سو نامعلوم افراد شامل خانہ سیوالائنز کے ایسائی کی مدقیت میں متعدد دفاع کے تحت مقدمہ درش کیا گیا